موسیقی پر آلوک پاکستان کے شو بیز صحیح ایک آیئے ہم امید کرتے ہیں شہود علی صاحب کو ملکم شہود ملکم اسلام اللہ شاہد کسی ہوئی آپ ٹھیک ٹھیک آپ آپ نے بے ٹائم سے زیادہ بہت دینوں سے کوشش کر رہے تھے آپ کو کچھ اپنے کاتے کتا پر ٹائم یقین اتفاغ اتفاق ملکم اللہ لیکن اللہ برہت اندر فاکستان شہرود صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ شہرود الوی جو ہے وہ بچپن سے ہی ایک ہوتا ہے کہ ایک اکٹر تھے یا پھر آپ نے سکول لائف سے یا کالیس لائف سے ایکٹنگ کی بروعات آپ نے کس طرح تھا لیکن شروعات تو مجھے لگتا ہے کہیں ایک بڑی پرانی سی مثال ہے کہ پالنے میں ہی پوتھ کے پاؤں نظر آجاتے ہیں یا پوتھ کے پاؤں پالنے میں نظر آجاتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے بچپن سے ہی پتہ جل جاتا ہے کہ اس کی حرکتیں کیا ہوں گی تو میں بڑا شرارتی تھا میں بڑا مستیلا بچہ تھا تو میرے گھر والے یہی کہتے تھے تو ایکٹنگ و ایکٹنگ تو بچپن سے چھوٹی موٹی گھریلو نویت کی ہوتی رہتی تھی لیکن ہاں مجھے خود بھی نہیں بتا تھا کہ شاید میں ٹیلیویجن میں ہوں گا یا ڈراما کروں گا یہ مجھے نہیں بتا تھا وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ زندگی گزرتی گئی یہاں آگئے چانس مل گیا کام بھی کیا سیکھا بھی بہت سے لوگوں سے بہت سے استادوں سے سیکھا اور بہت سے لوگوں کو کچھ سکھانے کی بھی کوشش کی تو بس ایک یہی سلسلہ رہا ہی ہوں شروع ہو گیا سلسلہ آپ نے بہت سارے پلیس کیے اس میں آپ نے جو ہے وہ نیگٹیو رولز بھی کیے پازیٹیو بھی کیے ٹیلی فلمز بھی کی آپ کا اپنا پسندیدہ کون سا پلے رہا کہ بھئی آپ کو ایسا لگا کہ میں نے جو ہے یہ میرا من آب دی بیسٹ ہے یا میں نے اس میں اپنا بیسٹ کیا ہے کچھ ایسا پسندیدہ آپ کا اپنا پلے کوئی دیکھیں مجھے یہ لگا سارے زندگی جو بھی کام میں نے کیا اور اس کو پھر اونر دیکھا جتنے بھی دیکھ پایا مجھے ہمیشہ لگا دیکھ کے کہ اس میں کسر رہ گئی اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا اچھا یہ کہتے ہیں ہماری فیل کے حساب سے کہ یہ ایک پروڈکٹیوٹی کا لیبل ہے کہ اگر آپ اپنے کام سے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر وہاں سلسلہ خطم ہو جائے گا آگے بڑھنے کا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ شاید ہوں چلتا رہا اور میں کبھی مطمئن نہیں ہو پایا لیکن کچھ کام میرے ایسے ضرور ہیں کہ جس کا ریاکشن بڑا شدید آیا لوگوں کی طرف سے تو مجھے لگا کہ شاید وہ کمپیرٹیوٹیوٹی دوسرے کاموں کے بہتر کام تھے جیسے کہ ایک پلے تھا میرا بول میری مچھلی اس پر میرا نیگٹیو کریکٹر تھا گو کہ میں نے کبھی نیگٹیو کریکٹر کرنے نہیں چاہا کیونکہ میں چاہتا تھا پسنا گوڑی گوڑی نظر آؤں سب مجھے دیکھیں پسند کریں میں جہاں جاہاں لوگ کاؤں لوگ مجھے دیکھے کہیں واہو یہ شاید ہر کسی کی خواہش ہوتے ہیں جیسے کی خواہش ہوتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پلے ہونے کے بعد ایک آدھ انسیڈنٹ ہوا پہلے تو اس انسیڈنٹ نے مجھے بڑا شرمندہ کیا لیکن پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں شاید اللہ باک نے اس سے بھی رسپیکٹ ہی دی ہے تو پھر لگا کہ نہیں نیگٹیو کریکٹرز جو ہیں وہ زیادہ کیچی ہوتے ہیں اور زیادہ لوگوں کے دلوں پر نیگٹیو لی ہی سہی لیکن اثر کرتے ہیں اور میسیج دینے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ ایک نیگٹیو کریکٹر کرنے والے کے پاس ہوتا ہے تو میں نے پھر وہ نیگٹیو کریکٹرز کرنے شروع کیے اور بہت ساری کیے پوزیٹیو بھی کیے نیگٹیو بھی کیے لیکن خواہش یہی تھی کہ لوگوں تک میسیج جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ ہو جائے یہ ہے وجہ ساری مجھے بڑا پسند ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو انڈین موویز میں جیسے کہ چانس ملا تو کیا آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے وہاں جا کے دیکھیں مجھے دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ موقع ملا تو میں ضرور کروں گا اور لیکن فلم کا جہاں تک تعلق ہے میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں خود کو کہ میں فلم مٹیریل آدمی ہوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے جب پاکستان میں نئی نئی پرائیوٹ سیکٹر میں فلمز ہونے شروع ہی تھی تو اس وقت ایک فلم تھی مہرین جبار نے ڈریکٹ کی تھی رامچن پاکستانی کراس بورڈر کے اوپر ایک کونسپٹ پہ وہ بنائے گئی فلم تھی جو ایکسیڈنٹلی کراس بورڈر ہو جاتا ہے اور پھر وہ بچے یا وہ فیمبلیز کہاں کہاں سفر کرتے ہیں اس کے اوپر بنی بھی ایک فلم تھی مہرین کے ساتھ ہمیشہ مجھے بڑا مزا آیا کام کر کے اور بہت اچھی وہ ڈریکٹر ہے میرے کہنے کی ضرورت کی ساری دنیا اسے جانتی ہے تو اس فلم کو کر تو لیا لیکن مجھے کر کے لگا کہ شاید میں فلم مٹیریل نہیں ہوں تو میں اس لیے فلموں سے ذرا بھاگتا رہا ساری زندگی اور خواہش میری یہی رہی کہ میں فلم سے زیادہ جو ہے وہ ڈرامے پہ دھیان دوں ڈراما اچسلف ایک اتنا بڑا کینوز ہے کہ اس کو رنگ بھرنے بھرنے میں پوری زندگی خرچ ہو جاتی ہے اور تب بھی آپ نہیں بھر پاتے یہ کینوز آپ سے کمپلیٹ نہیں ہو پاتا تو اگر میں اس کینوز میں ہی اپنی زندگی لگا دوں تو مجھے لگتا ہے یہی کافی ہوگا لیکن پھر بھی اگر اچھی کوئی فلم ہوئی اور اس فلم میں مجھے لگا میرے کرنے کے لئے کچھ ہے تو میں ضرور کروں گا کیوں نہیں کروں گا کام ہے میرا تو کام ہی ایکٹنگ کرنا ہے تو چاہے میں ڈرامے میں کروں چاہے فلم میں کروں لیکن کوشش کروں گا کہ میں پہلے پاکستانی فلم میں کام کروں اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے سیریس ڈرامے بھی کیے اس کے علاوہ آپ نے کومیڈی بھی کیا تو آپ نے انجوئی کیا یا آپ کو مشکل لگا مجھے تو دونہ ہی بہت لولی ایکسپرینسز ہیں کومیڈی کا بھی اور سیریس پلے کا بھی سیریس پلے کو کرنے میں مجھے ذرا چس کا زیادہ آتا ہے کومیڈی چونکہ لوگوں کو حسانے کے لیے کرتے ہیں اور یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کسی کو حسانہ تو یہ وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو باقاعدہ کومیڈینز ہیں باقاعدہ لوگوں کو حسانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا کیریری کومیڈی کو بنایا وہ لوگوں کو تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں لیکن یہ کہ ایک حد تک مجھے لگتا ہے کہ میں کامیاب کہہ لیجئے کیونکہ لوگوں کو پسند آیا ہاں تو لوگوں کو پسند آیا اس حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک نے کامیابی عطا کی مجھے لیکن مجھے مزہ بہرحال دونوں میں ہی آیا ہے لولی ایکسپیرینس اٹھوز ریلی لولی ایکسپیرینس آپ کے اتنے سالوں کے کیریئر میں کبھی کوئی ایسا واقعہ کچھ ایسا پیش آیا کہ آپ سمجھتے ہیں ہاں بہت سارے واقعات ہیں اور بہت سارے تو ایسے واقعات ہیں شیئر نہ ہی کر رہے ہیں لیکن ہے ہاں ایک ایک قصہ ضرور تھا یہ بول میری مچلی کے ہی بات کا تھا جب یہ پلے میں نے کیا تو اس کے اندر میرا ایک شائر کا کریکٹر تھا اور وہ شائر بڑی چلاکیاں سے لڑکیوں پہ حملے کرتے ہیں اور معاشرے کے بھیڑیاں ہم جنہیں کہتے ہیں تو وہ کریکٹر ایکچولی معاشرے کا ایک بھیڑیا تھا تو اس پلے کے بعد ابھی وہ آنئر تھا آنگوئنگ تھا تو مجھے یہاں کالیج ہے لڑکیوں کا وہاں سے انہوں نے ایک انویٹیشن آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ہے کانوکیشن ہے تو اس کو آ پلیز اس چیف گیس آپ آئیں اس میں تو میں زیادہ جاتا نہیں تھا لیکن وہی بات اس دن کہتے ہیں نا بھیڑیا کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے تو میں بھاگ لیا شہر کی طرف تو وہاں جب پہنچا ہوں تو وہاں کچھ لڑکیاں تھیں جنہوں نے پہلے تو ہوتنگ وغیرہ کرتی رہی تو میں نظر انداس کرتا رہا میں نے کہا ہو سکتا ہے کچھ پسند کرتے ہیں آپ کو کچھ لوگ نہیں بھی پسند کرتے ہیں تو شاید اس لیے ہوتنگ ہو رہی ہے لیکن پھر انہوں نے باقاعدہ جب کانوکیشن میں میری باری آئی میں نے کچھ بچوں سے خطاب کرنا چاہا بات کرنی چاہیے تو مجھ پہ باقاعدہ انہوں نے جوتا پھیکا لڑکیوں نے اتار کے اور کچھ مغلزات بھی بکی تو مجھے لگا یہ تو میری زندگی کا بڑا ہی بیٹ سین ہو گیا مطلب مجھے سڑک پہ گالیاں پڑھ رہی ہیں جہود میں اتنا برا وقت تو میں نے نہیں سوچا تھا اتنے میں وہ شور شرابہ بڑھا تو وہ منیجمنٹ آگئی وہ ہمیں مجھے لے گئی میں بات بھی نہیں کر سکا مجھے سٹیج سے اتار کے پیچھے لے گئے تو پتہ جلا وہ لڑکیوں نے بغایدہ فالو کیا کچھ پتھر وتھر بھی پھیکے اور کافی ایک ہنگامہ کریئٹ کیا خیر میں آگیا اپنی گاڑی تک تو جب میں گاڑی پہ آیا تو میری گاڑی کو بری طرح سکرائچ کیا ہوا تھا اور اس پہ سپری پینٹ سے انہوں نے بی ایم ایم لکھا ہوا تھا بول میری مشلی جو اب وہاں سے وہ بن گئی نیوز وہ جیو والوں نے نیوز اٹھا لی اور جیو نیوز نے وہ بغایدہ چلا دی تو میرے پاس اپنے بچاؤ کا گزریہ ہی نیتا مجھے لگا میں تو پوری دنیا میں زلیل ہو گیا لیکن دے دیا انہوں نے مجھے موقع ایک 30 سیکنڈ 45 سیکنڈز دیئے مجھے جیو نے کہ آپ انہوں نے پوائنٹ اف یو ضرور بتائیں اس میں بھی میں نے لوگوں سے یہ ہی کہا تھا میں نے کہا دیکھیں کسی بھی ایکٹر کو چاہے نیگٹیف کرے چاہے پوزیٹیف کرے اس کو اتنا سیریس نہ لیا کریں ایکٹر ایکٹر ہوتا ہے وہ جو کر رہا ہے نا کام ایکشلی وہ اس کی پرفارمنس کا حصہ ہے ممکنا طور پہ بہت سارے نیگٹیف رول کرنے والے لوگ جو ہیں ہم انہیں پرسنل ہی جانتے ہیں کیونکہ ہم فیلم ہیں آپ یقین نہیں مانیں گی کہ اتنے نفیس اور سترے لوگ ہوتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور بہت سارے پوزیٹیف کریکٹر کرنے والے جو ہوتے ہیں ان سے کان پکڑے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نائنسافی کی بات تو میں ضرور بس یہی واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں سے بھی اور سننے والوں سے بھی کہ ڈرامے کو انٹرٹینمنٹ کی حد تک دیکھیں اور جو ایکٹر پرفارم کر رہا ہے چاہے وہ نیگٹیف کر رہا ہے چاہے پوزیٹیف کر رہا ہے اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو اسے اپریشیئیڈ ضرور کریں اور اگر پسند نہیں آ رہا تو آپ پرسائز بھی کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے تو یہ ہے بس ایک میسیج شہود الوی لکھ لائک سیریرز پرسنیلیٹی کیا اب ریال لائف میں بھی تھی سیریرز ہے مطلب فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ نہیں یہ ایکچولی مجھے لگتا ہے ہر آدلی ویری کرتا ہے اس کے موڈ پر فرنڈز میں آپ جب ہوتے ہیں تو آپ بچے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کون سا الوی کہاں کا الوی وہ سارا برابر ہو جاتا ہے نام کا جروع ہوگا ہے لیکن جب آپ فیملی میں ہوتے ہیں تو یقین ان آپ کے ایک الگ روئیہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اور جب آپ پروفیشنل میں میں کہیں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک الگ روئیہ ہوتا ہے یہ ویری کرتا ہے تو ہر آدمی میں ایک سنجیدہ انسان بھی ہوتا ہے ہر آدمی میں ایک کومیڈین بھی ہوتا ہے ہر آدمی میں ایک بچہ بھی ہوتا ہے تو پارٹ آز اگیم ایکشوی آپ کی ماشاءاللہ سے بیٹیاں بھی ہیں تو آپ کی باؤنڈنگ کیسی ہے ان کے ساتھ آپ بہت زیادہ سوفٹ ہیں سوفٹ ڈیڈی ہے یا ہارٹ یا رسٹرکشن آپ لگاتے ہیں لیکن ڈیڈی آمومن کلوز ہوتے ہیں بیٹیوں سے بلکل آپ سے ہی کہہ رہی ہیں یہ اپوزیٹ سیکس کی وجہ سے ہے کچھ قدرتی طور پر میرا جو سلسلہ ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا میرے باپ کا تھا میرے والد صاحب اللہ جنل زیب کرے وہ جیسے باپ تھے اپنے بچوں کے ساتھ میں نے تقریباً ویسے باپ بننے کی کوشش کی ہے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے ابو سے زیادہ بہتر باپ ہو نہیں سکتا وہ ایسے دوست بھی تھے کہ ہم نے شاید ہی اپنی زندگی میں وہ بات کبھی ان سے چھپائی ہو اور وہ ایک ایسے باپ بھی تھے کہ ہمارا دم نکل جاتا تھا کہ وہ غلطی کرتے تھے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ اگر یہ ابو کو ہمارے پتہ چل گیا تو پھر شامت آ گئی ہماری اور ٹک ٹاک کٹائیاں بھی ہوئی ہیں ہماری پٹائیاں بھی ہوئی ہیں لیکن بہت مناسب رویہ تھا میں نے زندگی میں جب پہلی بار لڑکی پسند کی تھی پہلی تو میں نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے شیئر کرنے کے بجائے میں نے اپنے باپ سے شیئر کی تھی ایسا ریلیشنشپ تھا تو ہم اسی لیے مجھے لگا کہ غلط طرف جانے کی زندگی میں مواقع تھے ہی نہیں ہوتے تو اس وقت جب باپ سے چھپانے کی عادت ہوتی تو باپ نے چھپانے کی عادت ہی نہیں ڈالی تو میں نے ویسا ہی باپ بننے کی کوشش کی ہے گو کہ میں بن نہیں سکتا وہ بڑا مشکل کام تھا جو اب اندازہ ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ میرے ریلیشن ہے باپ بیٹی سے زیادہ دوستوں والا ہے ہم بڈیز ہیں اچھا ریلیشن ہے باقی تفصیل وہ ہی بتائیں گے ان سے پوچھیں گے تو میں تو آپ کی تیٹی بیٹی ہے ماشا اللہ میری جی تین بیٹی ہے ماشا اللہ آپ لائک کرتے ہیں like a social gathering friend circle میں بیٹی very rarely very rarely very rarely I am not very social person میں بہت اپنے آپ میں رہنے والا آدمی ہوں اپنے پرندوں میں رہنے والا آدمی ہوں مجھے پرندوں کا بہت شوق ہے اپنی فیملی میں رہنے والا آدمی ہوں کام پہ جب جاتا ہوں تو یقیناً سوشلائز کرتا ہوں کیونکہ میرے بہت سارے اس فیل کے حوالے سے بہت سے دوست ہیں لیکن مجھے کام کے علاوہ سوشلائز کرنا کم ہی عاد ہے بہت کم جو ٹائم بچتا ہے وہ میں چاہتا ہوں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو دوں اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں جن لوگوں نے وعدے کر کے اور ایگریمنٹ کر کے میرے پاس آئی نہیں ہے تو ان کے ساتھ بہت ساتھ گزارنا زیادہ ضروری ہے مطلب بائیٹ سپورٹ کرتی ہے ساتھ نہیں بہت ساتھ نہیں بہت ساتھ نہیں دے سکتے آپ یا یہ چھوڑ دے لیے سیل ایسا کچھ ہے یا نہیں تھا بہت ساتھ ہے کچھ ہے یا کہتے ہیں چھوڑ دو یہ ساتھ نہیں نہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں چاہا بلکہ جتنی زیادہ میری تعریف ہوتی تھی کہیں یا لوگ میرے پلے کو پسند کرتے تھے وہ اس کو بہت انجوائے کرتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اس کی طرف سے کبھی کوئی ایسی رسٹکشن نہیں تھی جس سے مجھے یہ لگے کہ یار میں ذرا پابندی میں جی رہا ہوں بلکہ مجھے بہت سپورٹ رہی سب سے پہلے تو مجھے میری والدہ کی طرف سے بہت سپورٹ رہی پہلی عورت جو زندگی میں میری آئی تھی وہ میری ماں تھی ماں ہے الحمدللہ ان کو زندگی دے تو امی کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ رہی پھر اس کے بعد میری زندگی میں بہن آئی بہن میری ایسی تھی کہ وہ بہن کم ہے اور ماں زادہ ہے میری تو وہ اس کی طرف سے بڑی سپورٹ رہی پھر میری بیوی اور اب میری بیٹیاں تو میں بڑا لکی ہوں خواتین کے معاملے میں اللہ پاک نے مجھے جتنی بھی عورتیں دیں میری زندگی میں وہ ساری بڑی سپورٹیو رہی ہیں میرے لیے شہود صاحب آپ کو جو پوری دنیا جہاں میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ینگسٹر ہیں جو ابھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ کیا مسیج دینا چاہیں گے ان کو میرا تو ایک ہی مسیج دیتی ہے ان کو کہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے اور اگر پھر تو آپ ہی بیٹھ گئے گھر میں چلے بھئی شہود نے کہتے ہیں نہ آئے تو اب ہم نہیں آ رہے ہیں میرے خیال ہے کہ زندگی میں اگر کوئی اور آپشن ہے ایکٹنگ کے علاوہ تو پہلے اس کو پرسو کریں اور اگر اس کے بعد لگے کہ نہیں ہمیں ایکٹنگ ہی کرنی ہے کہیں اندر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا جذبہ بہت زیادہ ہے تو پھر کریں آئیں ضرور آئیں کریں ٹرائے کریں اس کو بھی فیلڈ کو لیکن میں بتا دوں یہ شہرت جو ہے نا یہ ایک طرح تو بہت اچھی چیز ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک چیز ہے لیکن دوسری طرف یہ بڑی مشکل بھی ہے اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہے اللہ پاک سب کو ہمت دے جو میرے جتنے سینئر ایکٹرز ہیں اور میرے ساتھیوں میں سے ایکٹرز اور لڑکیاں ہیں ایکٹرسز ہیں میں نے ان میں مجورٹی کو دیکھا کہ بڑے دل والے ہیں الحمدللہ تو بہت سارے لوگ یہ حضم کر گئے ہیں شہرت حضم کرنا ایک بڑا آرٹ ہے لیکن بہت سے بچے نہیں حضم کر پاتے ہیں اور وہ نہیں نہیں وہ تو جب شہرت نہیں ملے گی تو ڈسارٹ ہوں گے نا میں کہہ رہا ہوں شہرت آ جانے کے بعد خرابی جو آتی ہے وہ بڑی خطرناک ہے وہ جو تکبر ہے وہ جو غرور ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے وہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سب کی بات نہیں کر رہا وہ تباہ کر دیتا ہے اور وہ نسلوں کو پھر لے کے جاتا ہے تو یہ بڑی خطرناک نعمت ہے اللہ کی نعمتوں میں سے اس کو سمال لیا تو ٹھیک ہے لیکن دوستانہ مشورہ یہی ہے اگر بھائی سمجھتے ہو تو بڑے بھائی والا بچہ سمجھتے ہیں تو بزرگوں کے لیے اور اگر کوئی اپنا بڑا سمجھتا ہے تو بیٹا باپ بن کے بتا رہا ہوں بہتر ہے کہ کوشش کرو کچھ اور کرو کوئی انجینئرنگ کرو کوئی ڈاکٹری کرو کوئی اور کام کرو میرے لیے بھی میسیج ہے کیونکہ میں آپ آپ کو لگتا ہے ٹرائے ضرور کریں ایک دفعہ لیکن میرے خیال ہے اس کو پرمننٹ جوب نہ بنائیں تو بہتر پلیزیا پلیزیا پلیزر پلیزیا پلیزر آپ کے ٹی وی چینل اور آپ کے اس پرگرام آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا مجھ سے بات کی ہلو ایرے ون اس نے نیشہ ہونین ترام ہیسٹن تیکسیز لائک شیئر اور مجھے پلیزیا 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 پلیزیا